مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے لیے تھنک ٹینک نہ ہونے کے برابر ہے اور اسلام دشمنی کے لیے تھنک ٹینک جو ہے وہ شمار میں نہیں آتے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے تھنک ٹینک ہے وہ بھی شمار میں نہیں آتے کیونکہ وہ ہے نہیں وہ اس لیے شمار میں نہیں آتے اور کفر کی ترویج و اشاعت اور لا دینیت کے لیے اور الہاد کے لیے اور دہریت کے لیے اور اسلام مخالفت کے لیے اور اسلامی حکام کو جہاں وہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کے لیے تھنگ ٹینکس کی انتہا کوئی نہیں اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ آپ اگر ایک ملک میں بھی گرے اور کسی اسلامی ملک کے اندر بھی گرنے آپ ان کو نہیں شمار کر سکتے وہ کسی نہ کسی چیز کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے اندر جہاں وہ اپنا سارا کچھ اپنا مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسلام دشمنی کے گول کو اچھیو کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ اس کے ٹینک ٹینکس بنے ہوئے اسلام کے بارے میں سوچنے والا کوئی نہیں تو وہ وہی ہے وہ کیا رہے ہیں امت پہ تیری آگے جب وقت پڑا ہے تو وہ والا معاملہ ہے انڈویجولی تنظیمیں یا کچھ افراد درد دن لکھنے والے وہ اس پہ غور کرتے محنت کرتے ہیں جیسے ہم ہی ہیں دعوت اسلامی والے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جواب کے لیے اسلام کی تعلیمات لوگوں کو دکھانے کے لیے عملی اس کا نمونہ دکھانے کے لیے کابشیں کر رہے ہیں لیکن پوری دنیا کے لیے اور دنیا کی ہر زبان اور ہر ملک کے لیے لازمی بات ہے کہ اتنے سے افراد کافی نہیں ہو سکتے ہم ساری دنیا کی زبانیں نہیں سیکھ سکتے لیکن اس زبان کے جاننے والے جو مسلمان ہیں ان کا تو کوئی تنگ ٹینک ہونا چاہیے کوئی ان کی تو سوچ ہونی چاہیے کوئی ان کا تو کچھ کرنا چاہیے تو پرابلم وہی ہے جو آپ نے کہا نا کہ اس طرف کی کتابیں موجود ہیں اس طرف کی کتابیں نہیں ہیں اس طرف کی انجیوز موجود ہیں ادھر کی انجیوز بہت تھوڑی ہیں ادھر کی یا وہ تنگ ٹینکس بے حد و حساب ہیں ادھر کے نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ وہ فرق ہے کہ جس کی وجہ سے جانا وہ اسلام مخالف چیزیں تو آپ کو ڈیروں ڈیر مل جاتی ہیں اسلام کی حق میں آپ کسی دن کا اخبار پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو میڈیا چینل جانب اٹھا کے دیکھ لیں اسلام کی فیور میں اسلام کی تعلیم کے حق میں بولنے والے بتانے والے کتنے ہیں اور صرف اسلامی تعلیمات کا صرف دن رات مزاکی اڑانے والے علماء کا مزاکی اڑاتے لینے والے پردے کا مزاکی اڑانے والے موسیقی کے بارے میں پلان بنانے والے اس کو نسام میں شامل کرنے کی باتیں کرنے والے وہ کتنے ہیں اور دینی تعلیم حقیقی اسلامی صحیح ہو کے ساتھ اسلامی تعلیم جہاں وہ نساب کے اندر آجائے اس والے کتنے اچھا سکولوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے سوچنے والے کتنے اور مدرسہ جہاں قرآن حدیث پروپرلی پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے سوچنے والے کتنے انڈویجویل ہے نا سکول کالج کے لیے انڈویجویل اور بڑی بڑی اورگنیزیشنز اور بڑی بڑی اقتدار والے جہاں وہ سب سوچ رہے ہیں مدرسوں کے لیے کون سوچتا ہے تو یہ وہ فرق ہے کہ جب دنیا کی محبت غالب ہے آخرت کی محبت مغلوب ہے دل کے اندر مال کی لالچ ہے اور آخرت اور دین کی محبت وہ کسی کونے کھانچے کے اندر سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا دل کے اندر جو چیزیں ہیں اسی کے مطابق عامال کا ظہور ہوتا ہے